بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرالجر محظم خان اور میں ہوں محظم خان آج اپریل کا مہینہ ہے ایریز انزوڈیک سائنس ایریز سے ہم شروع کریں گے اور لکی لی یہاں سے جو ہے مہا پرشکنڈلی وہ شروع ہوتی ہے اور ایریز سے لے کر پھر پائسس تک چلے گی تو وہ لوگ جو ایریز ہیں وہ ان کے لیے ہم بنائیں گے پھر ٹارس پھر جیمینائی کینسر لیو اس لیے لوگ بہت ساری لوگ بہت جلدی میں کہتے ہیں ہمارے لیے پہلے بنا دیں جیسے کیپری کون والوں کا بھی ایک میسیج آیا ہو تو مجھے بنا دیں تو ان کی باری کا تھوڑا انتظار کر لیں وہ ہم بنائیں گے ضرور اور انشاءاللہ آپ کو پوری طریقے سے پوری مدد کریں گے آپ کو ہر انفرمیشن دینے کی کوشش کریں گے دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر ہیں وہ اپنے ذاتی ریڈنگز کے لیے مجھے وہاں پر نہ لکھیں کئی لوگو اپنا نام لکھ کر ڈیٹ آبر لکھ کر ٹائم آبر لکھ کر کہہ رہے جے ہمیں یہاں پر جواب دیتے ہیں وہ پاسیبل نہیں ہے سو ہم آج شروع کریں گے ایریز وہ تمام لوگ جو ٹونٹی فسٹ آف مارچ سے لے کر ٹونٹی فسٹ آف اپریل کے درمیان پیدا ہوئے ہیں وہ ایریز کہلاتے ہیں ایریز کو برج حمل کھا جاتا ہے لیکن چونکہ لوگ بہت ساری زیادہ زندگی میں زیادہ انگریز سمجھتے ہیں تو ایریز کی طرف یہ ماتے ہیں تو ایریز ایریز کا سان سائن جو ہے جو اس کا سگنی انسگنی ہے وہ ہے ایک آپ سمجھیں کہ ایک فائٹر قسم کا گوٹ ہے فائٹر قسم کی گوٹ ہے مینڈا جیسے آپ کہتے ہیں تو اس لئے میں نے نام دیا ہے ایریز کو دی سپرسٹ آز سپرسٹ آز اس لئے کہا ہے کہ مہا پورش کنڈلے میں جو پہلا گھر ہوتا ہے وہ مارس کا گھر ہے جو ایریز اور یہاں پر یہ بات یاد رہ کے کہ مارس انڈین اسٹرولوجی میں ویسٹرن اسٹرولوجی میں دنیا کی سب اسٹرولوجیز میں ان دو پلانٹس میں سے آتا ہے جو ایمارٹل ہیں جو زندگی میں کبھی بھی تباہ نہیں ہوتے ہیں ان میں سے ایک مارس ہے تو اس لئے اگر کوئی بھی نیگٹیو آسپیکٹ ہو مارس ان ایریز ہو تو ایمارٹل ہے یہ کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا جس کی ویسے بہت نقصان ہو بہت شدید پرولمز ہو سو اس میں ایک اور ہی بہت ایمارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سن جو ہے جو روح روا ہے کائنات کا وہ ایریز میں آ کر ایگزولٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سن سائن ہے ایریز یہ دو اعتبار سے بہت ایمارٹنٹ ہوا ایک مارس کے اپنے گھر میں ہونے میں ایمارٹل ہو گیا دوسرا سن یہاں پر آ کر شرف اروج پاتا ہے ایگزولٹیشن میں آتا ہے تو اسی وجہ سے جب کسی ایک آدمی کے سر پر دو ڈیفرنٹ تاج رکھ دیے جائیں تو ایمارٹل ہو جاتا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایریز والے لوگ ایمارٹل ہیں اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں تو میں نے بپن راوت جو انڈیا کے آرمی چیفتے ان کا آرز کو بنائے تھا ان کا مارس ایریز میں تھا تو اسی لئے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں مارس بہت ہی عالی لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ سپرسٹارز بنتے ہی ہیں اور یہاں پر جو ہے ایریز کو ہمیشہ سے ایک نیگٹیو ایمپیکٹ میں دکھایا گیا ہے کہا جاتا جو مارس ہے یہ مارس ایک ایسا پلانٹ ہے جو دانشمندی نہیں لے کر آتا جس میں جوش زیادہ ہے گریشن زیادہ ہے نیگٹیویٹی زیادہ ہے اکل سے کام کام اور جسم سے کام زیادہ لیتے ہیں یہ ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ کونسپٹ کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم پرسنیلٹی پڑھتے ہیں ایریز لوگ پرسنیلٹی پڑھنے کے لیے جب بھی اب کسی کی پرسنیلٹی پڑھیں سن سائن سے مون سائن سے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو اس پلانٹ کی ویلیو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس آدمی کی شخصیت کیا ہے پوزٹیو پلانٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیگٹیو ہیں جیسے مارس اگر کسی کے ذائچہ میں پوزٹیو بیٹھا ہوا تو ہمیشہ اس کی زندگی میں پوزٹیویٹی آئے گی جیسے پہلا گھر ہمیشہ انسان کے برین کا ہوتا ہے اس کے برین میں انرچی بہت ہوگی فیزیکلی بہت سٹرانگ ہوگا کیونکہ سن فیزیک کو ڈیل کرتا ہے آدمی اپنی زندگی میں زیادہ کونفیڈنٹ ہو کر آگے بڑھتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ جو جو کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں اس میں نہیں آتی ہیں اور اگر زندگی میں کبھی رکاوٹ آتی بھی ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر کے ساری چیزوں کو سیٹل کر لیتے ہیں سو اسی وجہ سے میں انہیں ایک انرجی کا قوت کا طاقت کا کونفیڈنس کا بندھار کہتا ہوں اسے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن میں یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم پائی جائیں اور بہت سٹرونگ ساری چیزیں ہوں تو ان کو کسی بھی قسم کی کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اپنی زندگی میں سپرسٹارز ہوں گے سپرسٹارز سے اب کیا مراد ہے سپرسٹارز سے مراد ہے کہ یہ لوگ لوگوں سے زیادہ نمائن نظر آئیں گے آپ کو ان میں کام کرنے کا خوصلہ ڈیفرنٹ ہوگا ان کی یوت جوانی سکسٹین سیمٹین سے لے کر جو 45 46 تک قدار ہوگا اس میں ultimate gains کریں گے اور prove کریں گے کہ یہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے he's not an ordinary one he's something special ball with the special talent وہ تمام کام جہاں پر brains calculations digits accounts banking calculations آئیں وہاں پر extra ordinary کامیاب ہوں گے اور اسی وجہ سے وہ ایک ایسی management جس کی strength aggressiveness پر base کرے طاقت پر base کرے قوت پر base کرے ان پر بے شمار یہ جا کر control کرتے ہیں اور اعلیٰ درجہ پر جا کر فائز ہوتے ہیں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ مارس is this significant of youth جوانی یہ لوگ اپنی زندگی میں جوانی کے خاص عدوار میں عالی result generate کرتے ہی ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی physical problems بالکل نہیں ہوتی اب آگیا کہ وہ لوگ جو بائے برت sun in aries میں sun یا مارس دونوں میں سے کوئی بھی ایک planet week لے کر بیٹھے ہوئے تو ان کو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو زندگی میں اتنی زیادہ energy ہو جائے گی یا اتنی زیادہ confident ہو جائے گی کہ ہم اسے over confident ہونے کا نام دیں گے اور بار بار انہیں لگے گا کہ ان سے زیادہ عقل مند آدمی کوئی نہیں ہے جو کم عقل سے نہیں ہوگا وہ طاقت سے کرنے کی کوشش سے کریں گے اور اپنی power کو assert کریں گے جسے کرتا ہے blind dictator تو وہ آدمی dictator ہو کر dictatorship کی طرف جائے گا ہے اسی یہ بات یاد رہے کہ جو مارس جب negative ہوتا ہے imprisonment لاتا ہے روپے پیسے کے cases میں آپ کو لجاتا ہے جوانی میں ہی at the age of 28 آپ کو severe losses دیتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آری ہوتی کہ اب میں اپنی جوانی کو گزاروں کس طرح جب بھی مارس فلیکٹڈ ہوگا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو self made آدمی ہے جس نے اپنی محنت سے اپنے آپ کو اوپر لائیا ہے وہ proof کیا ہے اس کو parents کی طرف سے elders کی طرف سے کسی قسم کی کوئی خاص sport بالکل شابر نہیں ہوتی sportsman wrestlers جو اپنے اوپر ساری game کو لے کر چلتے ہیں ان میں اکثر ان کے مارس strong ہوتے ہیں اور وہ جو physically اگر آپ کو لگے کہ یہ ہے physically strong لیکن بولتے وقت ایسی زبان استعمال کرتا ہے یا ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے جس کی وجہ سے تضحیق ہو یا اختلافی صورتحال پیدا ہو اس میں جا کر مارس کے افلیکشن کے اثرات آپ کو بازے طور پر نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اشتیال میں آ کر اسلا بردار بن جاتے ہیں یا اسلا یوز کرتے ہیں دوسروں پر فائرنگ کرتے ہیں شوٹنگ کرتے ہیں جو بے رحم ہو جاتے ہیں ان کے لیے مارس افلیکشن میں ہوگا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسینڈنٹ لارڈ جو ہے وہ گیارہ گھروں پر بھاری ہوتا ہے اس کی پاور اتنی ہوتی ہے تو اس لیے جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی آدمی کا سن ان ایریز ہے اور مارس نیگٹیو ہے تو اس کا ٹیپرومنٹ نیگٹیو ہوگا مارس چونکہ مارس کا لارڈ ہے دولت کا لارڈ ہے تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ اگر آپ کے ذائچے میں آپ کا مارس بہت بہتر ہے تو آپ کی زندگی میں یود سے ہی جب آپ خوش سنبھالیں گے جوانی میں آئیں گے تب سے لیے گر آپ پیسہ کمانا شروع کریں گے اور میڈل ایج تک بہت شدید پیسہ کمات چکے ہوں گے وہ لوگ جن کے مارس افلیکٹڈ ہیں وہ پیسہ نہیں کماتے ان کو سٹرگل رہتی ہیں لیکن جن کے مارس بائی برت سٹرانگ ہے ان کے پاس پیسے نے آنا ہی ہوتا ہے اس لیے میں نے یہ کہا کہ جو مارس ہے یہ ویلت کا لارڈ ہے ٹرائی کریں دیکھیں اپنے اردگرد وہ تمام لوگ جنہوں نے بہت جلدی یوت میں ہی اپنی زندگی میں کافی سارا اروج اور سپیشلی معاشی روج پانا شروع کیا اگر ان کے آپ راؤنڈ آبارد دیکھیں تو ان کا ان کا ذائچہ دیکھیں تو مارس ان کا بہت زیادہ بہتر ہوگا تو اس لیے مارس ڈیل کرتا ہے روپے پیسے کو اس کیش کو جو آپ کے پاس جمع رہتا ہے بینک میں یہاں آپ کی ارننگ اتنی زیادہ سپیڈ سے ہوتی ہے کہ آپ کو دو دو تین تین گناہ زیادہ آتی ہے جیسے فرض کریں کہ کوئی ایک آدمی اگر ایفرٹ کرتا ہے تو اس کو اس ایفرٹ سے پچاس زار آتا ہے تو یہی مارس والا اگر آدمی ایفرٹ کرے گا تو اس کو کم از کم ڈیٹھ دو لاکھ روپے آنا شروع گا تو اس لیے مارس کا اچھا ہونا کسی کی ایک ذائچہ میں بہت بڑی نعمت ہے جوانی گزارنے کے لیے تو اس لیے مارس ہے سمتنگ ریلی سپیشل اور امورٹل پلینٹ ہے خدا نہ خواستہ اگر جوانی میں کوئی کینسر ہو جاتا ہے کوئی پرولم آ جاتی ہے کوئی کٹاک بونٹ سرجری ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہو جائیں گے چیزیں مینج ہو جائیں گے کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہوگی جسے لے کر آپ کو کوئی آگے کرنا پڑے گا مارس والی لوگوں کے پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے چوریاں نہیں ہوتے پیسے گھومتے نہیں ہیں اس لیے دولت کے اعتبار میں اچھا ہی آسپیکٹس ملتا ہے میریج یہ بڑی ڈیفرنٹ تھوڑی سے ایس میں چیز ہے میریج میری نظر میں ایک ایسا تعلق ہے جہاں پر آپ کسی دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ جس کو پارٹنر کو اپنے گھر لاتے ہیں آپ کو اس کی رسپیکٹ لازمی کرنی چاہیے مارس میں اگر مارس بہت زیادہ سٹرونگ ہے تب بھی اگر مارس بہت زیادہ ویک ہے تب بھی یہ پرابلم رہے گی کہ ان کے لئے رشتے بہت زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوتے ان کو لگتا ہے کہ انہیں تھوڑا زیادہ ٹلٹ کرنا چاہیے تھا رشتوں کی طرف وہ دنیاوی معاملات کی طرف سے زیادہ آگئے ہیں آپ کی بیگوں جو ان کی ایریز ہیں اگر ان کا مارس اچھا تو آپ ان سے بار بار دیکھیں گی ان کی بیگمات جو ہیں ان کی بیگمات بار بار شکوا کرتے ہیں نظر آئیں گی کہ آپ ہمیں پراپر ٹائم نہیں دیتے اور ان کی ڈیوٹی ان کی سٹرنگس ان کا ٹیمپرمنٹ ان کا اپنا ہی ہے اس لئے وہ خود سے ہی فیصل لیں گے اور اس پر ہی ٹکر آئیں گے اس لئے میری نظر میں کیونکہ سن ایگزولٹ ہوتا ہے ایریز میں تو وہ اپنے آپ میں ایک خاص طور پر کہ میں بڑی ترم خان چیز ہوں ٹائپ کوئی چیز بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لئے جو باقی رشتے ہیں وہ ان سے تھوڑے نیچے رہ جاتے ہیں تو ویسے بھی وہ میں نے پہلے پر کہا کہ سپر سٹارڈم ان میں ایک ہوتا ہے تو جب سپر سٹارڈم آپ میں ہوگا آپ سمجھیں گے کہ ان میں سٹارڈم ہے تو ویسے بھی رشتوں کو تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں خود نمائی تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے خود شناسی تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے خود نمائی تو خیر خود شناسی ڈیفرنٹ ایک لفظ ہے تو رشتوں کو لے کر کہیں نہ کہیں نہیں پرولمز آتی ہیں اس لئے مارس کا اچھا ہونا جوانی میں پیسے کمانے کی طرف زیادہ جو رجحان ہوگا رشتوں کی طرف رجحان کم ہوگا تھرڈ ہے انویسمنٹس کریں کے نہ کریں یہ بات یاد رہے ہے کہ جو جو لوگ کسی بھی طریقے سے سان ان ایریز میں لے کر پیدا ہوئے ہیں اور ان کا مارس بائی برد بہت اچھا ہے پوزٹیو ہے وہ صرف انویسمنٹس کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ایک خاص ایج تک اور وہ ایج ہے 45-46 اس کے بعد اگر وہ انویسمنٹس کریں گے تو وہ صرف نقصان ہی کریں گے تو اس لئے کوشش یہ کریں کہ جو لوگ ایریز ہیں وہ جب شروع ہو تو اس معاملات میں جائیں جہاں پر کنسٹرکشن ہیں میٹرلز ہیں مشینری ہیں ٹیکنیکل اکپنٹس ہیں ان سارے سیکٹرز میں وہ زیادہ انویسمنٹس کر کے بڑی سپیٹ سے پیسہ کما سکتے ہیں جن کے مارس کی پوزن چھٹے آٹھ میں بارویں میں ہے تو وہ بجائے اس کے انویسمنٹس کرنے کے وہ نوکریاں کریں اور نوکریاں وہ جن کا ڈائریکلی کنس بینکنگ سے ہو تو وہ ان کو چیزیں زیادہ سوٹ کر جائیں گی کیونکہ مارس کا بہت زیادہ پوزٹیو ہونا وچ سن ایریز میں آ کر اگزالٹیڈ ڈبل اگزالٹیشن بن جاتی ہے یہ کہ سن ان ایریز اگزالٹ کرتا ہے تو مارس جو ہے وہ اپنے گھر میں اگزالٹیڈ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایموٹل ہے تو یہ ڈبل اگزالٹیشن جو ہے یہ انسان کو ایک اونچے درجے کی طرف لے کر جاتی ہے اپنی انرجی کو یوز کرتے ہوئے وہ بے شمار قسم کے کام کر کے ان سے پیسے کماتے ہیں ایم کے سسٹم آسٹرولوجی میں جو مارس سے اس کا نمبر ہے تین تو اس سے ڈیفرنٹ سورس آف انکم سے انہیں پیسے آتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ اپنے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنی زندگیوں میں بہت کم کر کے بہت شدید پیسے کمالے دیں تو ان کا مارس کہیں نہ کہیں بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ مارس جب بھی دیتا ہے تو وہ چھپر پھال کر دیتا ہے دو دو تین تین ڈیفرنٹ ملٹی پلائی کر کے آپ کو پیسے دیتا ہے سٹرنگت اس کے بہت بڑھ جاتی ہے اس لیے مارس کا بہت اچھا ہونا بہت اچھا ہے اور یہ بات یاد ہے کہ جن کے مارس اچھے ہیں وہ اپنی جوانیوں میں فورٹی فائف سے پہلے پہلے اپنے ایسٹس ڈیولپ کر لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں کرکیٹرز سپورٹسمن ریسکلرز جو بھی فیزیکلی آپ کو نظر آئے کہ کام کرتے ہیں ان کی جائیدادیں وغیرہ جو ہے اس ایج سے پہلے پہلے بن جاتی ہیں اور اُت تک تک وہ کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں بزنس کریں یا سویسز اگر تو مارس بہت ہی اچھا ہے تو بزنس کریں فورٹی فائل تک اگر مارس آپ کا چھٹے آٹھ میں بارویں تیس سے گیارویں میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ سویسز کی طرف رہیں کیونکہ آپ میں انٹیلیجنس بہت بلاکی ہے جن کا بھی مارس ٹین تھ میں ایگزارڈر کرتا ہے تو وہ جا کر اپنی ایداروں کے ہیڈ ضرور بنتے ہیں اور ارگنیزیشن کا ہیڈ بننا کسی بھی ارگنیزیشن کا ہیڈ بننا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی سو یہ چیزیں آپ کو کافی ساری ایڈوانٹیجز دیتی ہیں اسی وجہ سے انویسمنٹس کرتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ بینک آپ کو بہت فیورز دیں گے بینک سے اگر آپ لون لیں تب بھی آپ کو ایڈوانٹیجز ہو جائے گا کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ایڈوانٹیجز ہو جائیں گے آگے آگے ہیلتھ مارس اگر بہت ہی زیادہ اچھا بیٹھا ہے تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی یوت میں قطعی طور پر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی بیماری لگنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا گا کہ وہ لوگ جو اپنے یوت میں بیماری نہیں ہوتے بلکل بیمار نہیں ہوتے ان کا مارس بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے کلائنٹس بھی آئے ہیں جن کو یوت میں کینسر ہو گیا اور ان کا مارس ان سکورپیو تھا مارس ان ایریس تھا تو اس ایڈ کے کوئی بات نہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو کینسر آپ کو ہو گیا یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ان کے کینسر ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ مارس اپنے گھروں میں موی طور پر تو پانچ جگہوں پر لیکن مارس وہ وائد پلینٹ ہے جو پانچ جگہوں پر ایکسالٹڈ ہوتا ہے پرفیشنل اسٹرالوجی تو اگر ان پانچوں جگہوں میں سے کہیں بھی ایک جگہ پر ہو تو وہ الٹی میٹ ہو جاتا ہے سو قطع طور پر اس کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ کا مارس ویک ہے تب بھی آپ کو فورٹی فائب تک پرولمز آ سکتی ہیں لیکن وہ اتنی سوئر نہیں ہوں گی جن کو لے کر بہت پریشان ہوا ان پر آپ کو کافی سارا دھیان دینا پڑے گا بخار آپ کو بار بار ہوگا وائٹیلیٹی باڈی میں وہ نہیں رہے گی یہ ساری چیزیں آپ کو ٹیمپریری بیسیز پر تنگ کریں گی لیکن یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہیں جن کی ویسے کہ سوئیر جسے محلق بیماری کہتے ہیں یا کرالک ڈیزیز کہتے ہیں وہ ہو جائے کوئی سیکنس کا نہیں ہے اب لاسٹ کیا سپیشل ہے ان میں جس طرح ٹورین میں پولٹیکل ایک انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے ایریز میں کیا ایسا ہے خاص تو ایک خاص چیز ان میں میری نظر میں ایک ایسی چیز ہے جس کو لے کر ہم اب ڈسکس کرنا ہے کہ مارس اگر آپ کا بائی برت اسینڈنڈ لارڈ ہے یا مون کے ساتھ ہے تو آپ ایک ایسی آدمی ہیں جو اپنی یوت میں جو جو ڈریمز دیکھتے ہیں عام طور پر ہمیں دیکھا ہوگا کہ سارے ہی لوگ جو بخواب دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سولہ ستارہ سال سیونٹین سکسٹین سے سٹارٹ کرتے ہیں اس خواب دیکھنا اور چاہتے ہیں کہ چالیس پہنٹالیس تک یہ میرے ڈریمز پورے ہو جائیں اگر آپ اچھے مارس لے کر پیدا ہوئے ہیں اچھا مارس لے کر رضائچے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے وہ ڈریمز جو آپ یوت میں دیکھیں گے وہ ہر حال میں پورے ہوں گے اور جوانی ہی زندگی میں ایک ایسا دور ہوتی ہے جہاں پر آدمی جا کر اپنے آپ کو الٹیمیٹ سٹرانگ فیزیکلی دیکھتا ہے اور سوسائٹی میں اپنی وہ دھاک روب جمانے کی کوشش کرتا ہے اسی وجہ سے میں نے لکھا ہے ایریز آر دی سپرسٹار سو انجوئے ایوری مومنٹ خوش رہے ہیں اپنے کمنٹ بھیجیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات